ہلو اور ملکم گائز میں ہوتا سخیر اور اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں کچھ اور میم گیم فیٹ عرفان پردان عرفان پردان نے کچھ ٹوئٹ کیا تھا شاید اس ویڈیو کے اندر کیا ہے بہت سارے پروسیوں کی بچ گئے یہ عرفان پردان نے بولا یہ بولا ہے لیکن ایک گیم ہے جس میں کسی کو پاکستان کا بات نہیں بات سکتا اور وہ ہے پاکستان کا میم گیم میچ بے شک ایک ایک سے برابر ہو گیا ہو لیکن میم گیم میں ہمارا پردان پروسیوں سے ہمیشہ کی طرح باری رہا ہے اب کیا ہوا جو کل کا میچ نہیں انجوائے کر سکے کم سے کم انہرامیوں کی میمز تو انجوائے کر سکتے ہیں تو بھائیہ شو کرتے ہیں میمز کا پوز ماتا رسیم شاہین راؤ مات چھوزیے بھائیے ہیے ہیے سمجھ آ رہا ہے میچ میں اتنی نہوسات کیوں پھیلی ہوئی ہے کیوں بھائی ایسی کیا وجہ تھی نہوسات پھیلنے کی خیر بھائیہ کر جب حلات بھائی بیٹنگ کرنے آئے پورے ہندیا نے ایک ساتھ پوز کر دیا اب رہا گئی تک بار لیکن ٹھیک پورے چار منٹ بار سونے جا رہا ہوں گائز جیت گئے تو اٹھا دینا ابھی بھول مال کے اس کی لیتا ہوں ہاں ہاں اور نسیم ان کی جگہ میں سمجھے یار بہت برا لگا تھا اس لیے بولتے ہیں وقت سے پہلے مت بولو بھئیہ یہ تو چلو ہم ہرکی آنچ پہ ہرکی پھول کی بکچودی کرتے رہتے ہیں لیکن انڈیا میں ایک پرامی ہے جس کے اندر اولی کننے کا کیا ہمیشہ رہتا ہے بات ہو رہی ہے رفان بھائی کی بھئیہ ہر بار کی طرح ان کے کیرے نے اس بار بھی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی رفان بھائی نے تویٹر پہ آکے حق دیا بہت سارے پروسیوں کے ٹی وی بج گئے آج ہمارے ٹی وی بج گئے اور آپ کی بن وہ بھی لال ہونے سے چلو ہمارا تو بنتا ہے رفان بھائی کی لینا ان کے اپنے لوگ ان کو کیا ریپلائے کر رہے ہیں ٹاپ اوور ایکٹنگ گوتے مو میں تو ہمارے بھی تھے رفان بھائی گوتے سمجھتے ہو گوتے تکتے بول لے حلق میں تے گرارے ہو سکتے تھے بارش میں بچا لیا میتا کربوزا عرفان بھائی کو جواب دیتا ہے ٹھیک ہے تمہارے پاس باتروم نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ٹیتر پہ آج تکتے کرنا ہے ساتھ کر دو اب کیا کریں بچارے عرفان بھائی وہ بھی تو مجبور ہیں پوچھو کیوں پبلک تو جانتی ہے پبلک سمجھدار ہے ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں آپ کی مجبوری عرفان بھائی لیکن کیا کریں ہم تو پھر بھی لیں گے جن کنجر ریٹنگ کے چکر میں کچھ بھی لگ گیتا ہے باولنگ دیکھ کے تمہاری بھی پت گئی تھی اب بارش کے بعد گھرمستان بھائی آخری سندے جس میں بہے پیار سے بتا رہا ہوں پورا خودر جاؤ اتنی آپ کے پورے کہیے ہمیں دکھتے نہیں ہوں گی جتنی ایک دن میں ہم نے آپ کی لے لی کتنی شاہر نے کیا خوب کہا ہے آپ کے لیے کان پتے تو پتے پر نوا بھی نہ گھتے یہ تھوڑا ایٹین پلس والا سین ہو گیا تھا اس میم سین کے اندر سو ہاں ارفان بڑھان کی بات کہیں تو ارفان بڑھان نے یار میچ کے بعد بھی یہی بولا مطلب یہ چیز ہے دونوں طرف سے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی یہ کہہ رہا ہی کہ میچ پاکستان جیتا ہوا تھا ہاں سکسٹی فورٹی کا چانس تھا فورٹی انڈیا سکسٹی پاکستان بھاری پڑا تھا جتنا بھی میچ ہوا تھا لیکن آپ اس کا ریزلٹ نہیں بول سکتے کیونکہ ریزلٹ کون جانتا ہے بھائی میچ کبھی بھی پلٹ جاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے لیکن ہاں یہ کہیں گے کہ پاکستان تھوڑا بھاری چل رہا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو یہ تو پاکستانی بولیں گے کیونکہ ان کا ٹائم تھوڑا سا بھاری چل رہا تھا پاکستانی ہوا ٹھیک ہے لیکن ارفان بڑھان نے کیا کیا بھائی پھر سے وہی پنگا لے لیا میم تو بنیں گے بھائی ایک بار اور پنگا لیا تھا سنڈے کے پیچھے پڑ گئی پھر پبلک بھائی میم پہ میم میم پہ میم جس سنڈے کو میچ ہارتے تھے اس دن ارفان بڑھان کا ٹویٹر ہو انسٹاگرام ہو بھر جاتا تھا بھائی لیکن یہ تھوڑے سے ایٹین پلٹ والا سین کر دیا اس کے اندر ارفان بڑھان نے بولایا کہ ٹی وی بچ گئے تو اس پر بھی ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ ایتا ہے اس سین کرتے رہتے ہیں جس سے وہ ہائی لائٹ بنی رہتی ہے اگر ٹویٹس ایسی باتیں نہیں ہوں گی تو میمز کیسے بنیں گے اور انجوائی کیسے کریں گے سب لوگ اینڈ کرتے ہیں فلال ویڈیو کو بائی